اسلام علیکم میں ہوں یوسف چکتائی اور سائنس سٹوڈیو میں آپ سب کو کرتے ہیں خوش آمدی جہاں آپ کو ملتے ہیں انٹرسٹنگ پروڈکٹس کے آنرس ریویوز اور بہت کچھ آج کل موبائل سے لے کر سمارٹ ڈیوائسز تک سب چیزوں کو وائی فائی کی ضرورت ہے مگر راوٹر ایک ہے جو گھر کے یا آفس کے کسی ایک حصے میں اچھے سگنل دے سکتا ہے اور اکثر لوگوں کو وائی فائی کے سگنل کا مسئلہ رہتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس سب کا بہترین سلوشن یعنی کے می وائی فائی ایمپلیفائر پرو اور می وائی فائی رینج ایکسٹینڈر ایسی 1200 ان دونوں ڈیوائسز کا ریویو بھی کریں گے اور کمپیریزن بھی تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وائی فائی رینج ایکسٹینڈر ہوتا کیا ہے اور کس کام آتا ہے تو سمجھ لیں یہ آپ کا گھر ہے جس کے کونے میں انٹرنیٹ پروائیڈر کمپنی کا موڈائیم لگا ہوا ہے یا راؤٹر لگا ہوا ہے اس کے وائی فائی کے سگنل کی رینج مہدود ایریا تک ہے مگر آپ کو تو دوسرے کمرے میں بیٹھ کر گیمنگ کرنی ہے یا آپ کے پورچ میں لگے کیمرے کو وائی فائی سگنل کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ مہنگے راؤٹر لگانے کے بجائے وائی فائی رینج ایکسٹینڈرز کو یوز کر سکتے ہیں اور وائی فائی کے ڈیڈ سپورٹس کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کرتے ہیں ان باکس اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کیا کیا مل جاتا ہے تو سب سے پہلے بڑے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر جو ہے کچھ مینولز مل جاتے ہیں ایک پولیتھین کے اندر یہ ڈیوائیس آتی ہے تو یہ ڈیوائیس آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کچھ مینولز مل جاتے ہیں مینولز کے اندر آپ کو پولیتھین بیک کے اندر ہی یہ ڈیوائیس مل رہی ہے تو دونوں ہی سمپل سی پلگ ان پلے ڈیوائیس ہیں دونوں میں دو دو ایکسٹینر انٹینہز دیئے گئے ہیں ان کے درمیان کامن چیزوں کی پہلے بات کر لیتے ہیں یہ دونوں ہی انٹرنیٹ وائی فائی کے سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ کا راؤٹر یہاں پوائنٹ اے پر موجود ہے اس کی رینج پوائنٹ بی تک ہے جبکہ آپ کی ضرورت پوائنٹ سی پر ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی ڈیوائیس کو پوائنٹ بی پر لگا دیں تو یہ آپ کے وائی فائی کو آگے ایکسٹینڈ کر دیں گی یہ دونوں ہی ڈیوائیسز 2.4 گیگہ ہٹس پر 300 mbps تک سپورٹ کرتی ہیں مگر میں ایک مسکنسپشن یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کو نہیں بڑھا سکتی ان کا کام صرف وائی فائی کی سگنل کو آگے پہنچانا ہے سپیڈ یہ وہی دیں گی جو آپ کا انٹرنیٹ آلریڈی آ رہا ہوگا تو یہ تو ان کا بیسک سا انٹروڈکشن ہو گیا اور ساتھ میں ان کی کامن چیزوں کو آپ کو بتا دیا مگر اب ان کے انڈیپس ریویو کی طرف بڑھتے ہیں ان کے دونوں کے ہی سائزز میں کافی ڈیفرنس ہے جو کہ آبیس ہے مگر میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر مینشن کر دیا ہے پلگ مختلف ریجن کے ڈیفرنٹ آتے ہیں تو ڈیمنشن سائز ویری کر سکتا ہے مگر فرنٹ ہر ریجن کا ایسا ہی ملے گا جس میں وائی فائی ایکسٹینڈر پرو کے فرنٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم انڈکیٹر لائٹ مل جاتی جبکہ اے سی ٹویلو ہنڈرڈ کے فرنٹ پر سسٹم انڈکیٹر لائٹ کے علاوہ سگنل انڈکیٹر لائٹ بھی دی گئی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ اس کو وائی فائی ریپیٹر میں سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں تک سگنل اچھے آرہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل فیچر کی بات کی جائے تو اس میں ایتھرنیٹ پورٹ بھی دی گئی ہے یعنی کہ آپ سگنل تک محدود نہیں ہیں آپ اس کو گھر کے کسی بھی کونے میں لے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ایتھرنیٹ کے ذریعے اس کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر دیں یہ آپ کو وہاں پہ وائی فائی دے دے گی سورس کے انٹرنیٹ کے وائی فائی کی رینج میں رہنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے بعد مزید بات کر لی جائے تو ایسی ٹوائل ہنڈرڈ ڈیول بینڈ سپیڈ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ یہ 2.4 گیگا ہٹس پر 300 mbps کے علاوہ 5 گیگا ہٹس پر 867 mbps کو بھی سپورٹ کرتا ہے جبکہ ایکسٹینڈر پرو میں کیونکہ سنگل بینڈ آتا ہے تو وہ صرف 2.4 گیگا ہٹس پر 300 mbps کو سپورٹ کرتا ہے تو یہاں ہم نے ایک چھوٹا سا سپیڈ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ کافی سیمیلر ریزلٹ ہے ایمپی فائر پرو تھوڑا سا لیک کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ شیئرڈ کنیکشن ہے اس لیے 100% سلٹرنیٹی نہیں ہے AC1200 میں ایک اور بھی کمال کا فیچر موجود ہے کہ یہ ایکسس پوائنٹ موڈ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس موڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کنیکٹ ہونے والی تمام ہی ڈوائیسز مین راوٹر کے لوکل نیٹ ورک کا حصہ رہتی ہیں ان کو IP بغیرہ بھی مین راوٹر اسائن کرتا ہے جبکہ ایکسٹینڈر پرو میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے یعنی کہ اس میں صرف وائفائی ریپیٹر کا موڈ ہے جس میں انٹرنیٹ لے کر یہ ایک سب نیٹ کے طور پر ایکٹ کرے گا IP بھی اپنی اسائن کرے گا جو کہ کبھی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر لوکل پی ٹی سیل وغیرہ کے موڈ ایم کے بلٹ ان راوٹر زیادہ ڈوائیسز کو مینج نہیں کر سکتے تو ان پر لوڈ کم ہو جائے گا مگر بعض سیچویشنز میں آپ کو سیم لوکل نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے تو AC1200 کا یہ بڑا ہی شاندار فیچر ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر دونوں آپشن ہے اگر آپ اس کو over وائ فائ چلانا چاہے ایک وائ فائ ریپیٹر کے طور پر تو وہ بھی چلا سکتے ہیں دونوں میں ریم کا بھی کافی فرق ہے AC1200 میں 64 MB RAM ہے جبکہ Extender Pro Amplifier Pro میں آپ کو 8 MB RAM ملتی ہے اس لئے یہ maximum 16 ڈیوائیسز کو مینج کر سکتا ہے اس لئے اگر آپ کے پاس زیادہ سمارٹ ڈیوائیسز ہیں تو آپ کو وائ فائ کنیکٹیویٹی زیادہ درکار ہوگی تو آپ AC1200 کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ AC1200 کے اندر WPS یعنی وائ فائ پروٹیکٹڈ سیٹ اپ کا بھی بٹن ہے جس کو یوز کر کے آپ ایسی ڈیوائیسز سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ پاسورٹ نہیں ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پرنٹر کو وائ فائ کے ذریعے کنیکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ وائ فائ سیلیکٹ کر کے پاسورٹ تو نہیں ڈال سکتے تو اس کے لیے WPS کے آپشن کا استعمال ہوتا ہے مزید اس کے اندر آپ کو ایک بہت زبدست فیچر مل رہا ہے وہ ہے کہ آپ بیک اپ سورس کنیکشن بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس دو انٹرنیٹ راوٹر ہیں آپ ایک کو پرائیمری سورس رکھیں دوسرے کو بیک اپ سورس بنا دیں ان کیس پرائیمری سورس فیل ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی بیک اپ سورس پر چلا جائے گا یہ فیچر مجھے ایون راوٹرز کے اندر بھی نہیں دکھا تو اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے اندر آپ لاغ ان کر لینا ہے اگر تو آپ کو یہ ڈیوائیس ایپ میں شور نہیں ہو رہی تو میک شور کر لیں کہ آپ نے ایپ کی سیٹنگ میں ریجن ڈیوائیس کے حساب سے رکھا ہوا ہے اگر آپ نے ریجن چائنہ سیلیکٹ رکھا ہے تو آپ کو اس میں یہ انٹرنیشنل موڈل شور نہیں ہو گا آپ کو بدل پاکستان وغیرہ کرنا ہے اور ایسے ہی اگر آپ کے پاس چائنیز موڈل کی کوئی بھی شوامی کی ڈیوائیس ہے تو وہ آپ کو صرف چائنیز مین لین ریجن سیلیکٹ کرنے پر ہی شور ہوگی اس کو سیٹ اپ کرنا انتہائی آسان ہے آپ کو چاہیے ایک ادد موبائل ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگا وائی فائی اور اس کو آپ کسی پاور سورس میں لگا لیں گے اس کے بعد آپ کھولیں می ہوم کی ایپ جو آپ نے لگن کی ہو اس کے باد ہم ایڈر ڈیوائیس میں جائیں اگر اپنے وائی فائی کو یہاں پہ سیلیک کر اس کا password ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ کچھ دیر لے گی connect ہونے میں تو یہاں پہ ڈیوائیس کنیکٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس پہ کوئی روم سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی ہم جہاں پہ ڈیوائیس سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو فیلال ہم کہتے کہ ہم شیئر نہیں کرنا جاتے دو ڈیوائیس بلو ہیں اور سٹیبل ہیں جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری ڈیوائیس نہ صرف کنیکٹ ہے بلکہ اس کو پر وائی فائی سیگنل بھی مل رہے ہیں یہاں پہ آپ کو سیٹنگ دیکھنے کو مل جائیں گی کیونکہ یہ 2.4 اور 5 گی گ دونوں سپورٹ کرتا ہے تو دونوں کی سیٹنگ آپ کو یہاں شو ہو رہی ہے اس کے لابہ فردر سیٹنگ کے اندر جا کے آپ اس کی لکیشن چینج کرنا وغیرہ کر سکتے ہیں اگر تو آپ اپنے آفیس اور گھر کی وائی فائی کی ریج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپ ساتھ ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ سائننگ آف سائنگ